میں آپ سے دوں سوال کرنےیاں کیں آپ اس کا جواب دیں گے؟ پہلا سوال کریں आप جس خدا کو مانتے جس کی آپ پوجا کرتے ہیں آپ نے اسے کبھی دیکھا نہیں پھر اس کی مورتی کیسے بنا لیتے مسئلہ کیا اس جیسے کرنے؟ مصطعہ ہے مرثی کیوں کہ لوگ مورتی کی کو کرتے ہیں؟ لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں یا مورتی جس خدا کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں؟ کیا بات ہے سر؟ اب دوسرا سوال میں اسی کے اوپر کرنے وال아 ہو اب یہ بتایے آپ نے کہا جس خدا کو دیکھا نہیں آپ اس کی مورتی کیسے بنا لیتے ہیں مجھے یہ بتایئے لوگ مورتی کی پوڑا کرتے ہیں یا اس کے پیچھے جو بھگوان ہے جو خدا ہے اس کی پوجا کرتے ہیں لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں اسے خدا سمجھ کے مورتی کی پوجا اسے خدا سمجھ کے یا مورتی جس خدا کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس کو خدا سمجھتے ہیں ان کے کوئی بھگوان یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں میری مورتیاں بنا کے اسے پوجھوں میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے کیا کہا ہے کیا وہ لوگ اس مورتی کی پوجھا کرتے ہیں یا خدا کی پوجھا کرتے ہیں جو اس مورتی کے پیچھے ہے جس کی ریپریزنٹیشن ہے وہ اس مورتی کی پوجھا کرتے ہیں بے جان پتھر کی کس نے کہا ہے کہ بے جان پتھر کی پوجھا کرتے ہیں بیجان پتھر کو تو وہ توڑ دیتے ہیں جب دل کرتا ہے اور نیا لاؤگے رکھ دیتے ہیں تو اس بیجان پتھر کا تو وہ بیجان پتھر کی پوجاہ نہیں کرتے اس بیجان پتھر کے پیشے جو خدا ہے اس کی پوجاہ کرتے ہیں اچھے یہ بتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں اس پتھر کے اندر ہوں اوکے چلیں اس کا جواب میں آپ کو قرآن اور حدیث سے دوں جی دے دے Official نہ نہ آپ بتا دیجئے کہ کیا خدا نے کہا کہ میں اس مورتھی کے اندر ہوں مورطی کے گرندر ہوگا تو اس مورتی کو کوئی توڑے گا بھی نہیں آپ نے پہلے سوال کا جواب مجھے دے دیا ہے کہ اس مورتی کی پوemetery نہیں ہو رہی اس مورتی جس خدا کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اس کی پو visão رہی ہے کتنے سارے خدا کو ریپرزنٹ کر رہے ہوں ایک کو کتنے سارے خدا کو یا تو بہت سارے خدا بنائے احتیام خدا بنا کے ب дома مجھے ہر خدا کی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہم ایک مورتی کی بات کر رہے ہیں اور ہم اس مورتی کی بات کر رہے ہیں میں نے بہت طرح کو مورتی بناتے ہیں تو کیا سارے مورتی سارے کے اندر خدا ہے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ خدا کی پوجہ ہو رہی ہے اس مورتی کی ریپریزنٹیشن میں مورتی کے اندر خدا نہیں ہے اب کس نے کہا ہے کہ مورتی کے اندر خدا ہے تو پھر مورتی کو جو پوستے خدا سمجھتے مورتی کو خدا کوئی نہیں سمجھ رہا کون مورتی کو خدا سمجھتا ہے تو وہی نہیں ہمارے بھگوان سمجھ کیوں سے اسے کہ ہمارے بھگوان اس کے اندر میں اس کی پوجا کریں گے ایک سکنے وہ بھگوان کی برشپ کرتے ہیں مورتی کی تو نہیں کرتے لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ نے دیکھانی تو بناتے کیسے اس کی مورتی ہم کسی بھی طریقے سے بنا لیتے ہیں جس کو کبھی دیکھانی تو پھر بنائیں گے کیسے اچھا آپ نے شیطان کو دیکھا نہیں ہم نے شیطان کو بھی نہیں دیکھا کیوں نہیں دیکھا شیطان انسانی مخلوک نہیں ہے دیکھنے والی چیز نہیں ہے شیطان پکی بات ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کعبہ میں جا کے آپ تین شیطانوں کو پتھر کیوں مارتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہم تو پتھر مارتے ہیں شیطان سمجھ کے مارتے ہیں پتھر بیترین آپ نے تین شیطان کی مورتی بنائی بھی ہے ایک شیطان اکبر ایک شیطان امیڈل ایک شیطان اصغر اور آپ ان کو پتھر مارتے ہیں آپ کے محمد نے بھی مارے آپ کے محمد کے صحابیوں نے بھی مارے قرآن نے بھی بولا شیطان پتھر میں ہے کہ نہیں یہ بتا دیں نہیں شیطان پتھر میں نہیں ہے وہاں پہ پتھر مارنے کا حق نہیں ہے پتھر کیوں مارتے ہیں وہاں پہ پتھر مارنے کا حق نہیں ہے کہ یادے پتھر مارنا ہے اس لئے ہم مارتے ہیں پتھر پتھر کس کو مار رہے ہیں ہم پہ کسی پتھر کو نہیں مارتے کہ شیطان سمجھ کے ہم صرف شیطان کو سمجھ کے مارتے ہیں کہ وہاں پہ شیطان ہی سمجھ کے مارتے ہیں یہ نہیں سمجھ کے کہ وہ پتھر شیطان ہے exactly اسی طریقے سے جب آپ سٹوننگ کر رہے ہیں کعبہ میں رمی جو کرتے ہیں جمرات میں تین پلرز کو اس کے اندر شیطان ہوتے ہیں نہیں ہوتے نا ایک آپ کے پاس جمرات الاسر ہے ایک جمرات الوستی ہے ایک جمرات الکبر ہے آپ ان تین شیطان والے پتھروں کو کنکری ہم مار رہے ہیں اگر پتھر میں شیطان نہیں ہے تو آپ اس کو کنکری کیوں مار رہے ہیں پتھر میں شیطان نہیں ہے تو ہم کنکری کیوں مارتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ اس جگہ پہ شیطان کا یہی بات ہے کہ کوئی بندہ مورتی بناتا ہے let's say کوئی بندہ جیزس کی مورتی بناتا ہے وہ اس مورتی کی پوجہ نہیں کر رہا وہ جیزس کی پوجہ کر رہا ہے تو لہٰذا آپ کو کس نے کہا ہے does not matter کون ہے آپ کے لئے فرق نہیں پڑتا کون ہے آپ کے لئے فرق نہیں پڑتا کون ہے چھوڑ دیں اس بات کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اللہ نے کہہ دیا کہ اس پتھر کو کنکر مارو تو یہ شیطان کو کنکر مارنا ہے تو کوئی بندہ ایک پتھر کی مورتی بنا لیتا ہے اور پوجہ کرتا ہے اس خدا کی اس representation کے طور پر اس پتھر کو تو آپ کو کیا تکلیف ہے مطلب ہے کہ وہ خدا کی نہیں بلکہ شیطان کی مورتی بنا کے شیطان کو پوجہ رہا ہے دیکھو کس نے کہا ہے کہ وہ شیطان کی مورتی بنا رہا ہے آپ لوگوں نے شیطان کی مورتی بنائی بھی ہیں لوگوں نے خدا کی آپ نے مرے وہ پتھر کے پلرز وہ پتھر کے پلرز اللہ نے بھیجے تھے جنت سے وہ پتھر کے پلر اللہ نے بھیجے تھے جنت سے آپ نے کہا کہ وہ پتھر ہی شیطان ہے میں نے یار ایک سگند آپ سے میری بات پر بات ہو گئی ہے کہ اس کے اندر شیطان نہیں ہے کہا نا آپ نے دیکھو تو پھر دوبارہ روپیٹ ٹیلیکاسٹ کیوں کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر پتھر کے اندر شیطان نہیں ہے پھر بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں تو پتھر کے اندر رب بھی نہیں ہوتا پتھر میں رب دکھتا ہے ہے کوئی اور رب وہ انویزیویل ہی ہے پتھر میں رب دکھتا ہے مجھے رب دکھتا ہے جس میں مرضی مجھے تو انسانوں میں بھی رب دکھتا ہے چلو کوئی بات نہیں مان لیا آپ کو پتھر میں رب دکھتا ہے پتھر میں رب دکھتا ہے دوسرا سوال آپ یہ بتائیے عبادت کس کی کرنی چاہئے خالق کی یا مخلوق کی خالق کی تو پھر آپ جس کو بناتے ہیں اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ تو خالق کی آپ پتھر کو بناتے ہیں اب بھی بتائے آپ کو اس کا جواب آپ کے سوال نمبر ایک میں ہے اس کا جواب آپ کے سوال نمبر ایک میں ہے اس پتھر کی مورتی کی کروس کی جو لکڑی کا بنایا ہے اس کی عبادت کوئی نہیں کر رہا وہ کروس جس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے میں کرسکن کی بات نہیں کر رہا میں عزائی کی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ کافی رو کی بات کر رہا ہندو دھرم کی بات کر رہا دنیا کی کوئی بھی مورتی اٹھالو وہ مورتی کی پوجا نہیں ہوتی مورتی جس رب کو ریپریزنٹ کرتی ہے اس کی پوجا ہوتی ہے مورتی رب کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کھانا کھابا جاتے ہیں چمی کرتے ہیں حضر ایس وقت اللہ تعالیٰ کے اندر فرمایا اللہ نے مجھے بنایا پہلے تو یہ ثابت کرو نا کہ اللہ نے مجھے بنایا تمہیں کس میں بنایا ٹھیک ہے بھائی تم تو مانو گی نہیں تم تو اپنے باپ کو باپ نہیں مانتے ہو یہ کیا مانو آپ آپ پرسنل اٹھیکز پر آگئے ہیں تو آپ کی لاوجک بھی ختم ہو گئی آپ کی آرگیومنٹ بھی ختم ہو گئے آپ نے اسلام طرف چھوڑنا نہیں ہے ضلیل لوگ ہیں آپ لوگ لیکن بارال اب آپ پرسنل اٹھیک پر آگئے ہیں اور میں اسٹریم کا انڈ کرتے ہوئے کالیوں فرین نہیں کر سکتا آپ سوری تو سے Belklیٹ بھی بھی ختم کریں میرا خیال ہے کہ بات ختم ہو گئے کیوں سائل بھائی؟ بالکل بالکل صحیح بات ہے آرگیومنٹ ختم ہو گیا تو اب وہ پرسنل اٹیک پھر وہ گالی گلوج پھر ایسی بھاگ جائے گا اس اچھا ہے کہ تم کو ایسی نکال دیں گے یار تم لوگ کو پلیٹفورم دیا جاتا ہے اس کی رسپیک کیوں نہیں کرتے ہو تم لوگ کون دے گا تم کو پلیٹفورم اتنے لوگ کہاں سے لاؤگے تم رات کے تین بجنے والا ہے چوبیس سو لوگ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تم بارے پاس پلیٹفورم ہے ایسے دفاع کروگے اپنے اسلام کا اپنے اللہ کا اپنے رسول اللہ کا پہلا آرگیومنٹ ہی تمہارا فلوپ تھا جو الزام تم دوسرے پہ لگا رہے ہو وہ چیز تم خود کرتے ہو شیطان کو پتھر مار رہے ہیں کہاں ہے شیطان اُدھر سیمبولک وہ یہاں بھی سیمبولک ہے وہ چیز جو یوز ہو رہی ہے میڈیوم ہے اگر تم صحیح تو وہ کیسے غلط ہو گئے اصل میں اس ویسے ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہتا ہے کہ یہ جو بودھ ہیں اپنے ہاسم ہیں سر ان کی لوجک قرآن پر آکے ختم ہو جاتی ہے انہوں نے بودھ اپنے ہاسم نائے اس کی پرستش کر رہے ہیں think about it اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس بودھ کی پرستش نہیں ہو رہی جب اللہ کو نہیں پتا تھا ان کو کیسے پتا ہوگا سائل بھائی بات اصل میں یہ ہے میری جان یہ صحیح بات ہے